اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دے رہے ہیں یوٹیوب تو آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لکھا ہوں آر ایسی میں بہت ہی ہے میں جیسا کہ آپ کو پتائیے کہ گرمیوں میں وولٹیج کم ہونے کی وجہ سے یا آور ہیٹ ہونے کی وجہ سے کمپریسر باز کا ہاتھ وہ سٹارٹ نہیں لیتے اور کافی زیادہ ہیٹ ہو جاتے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اسی طرح کے ایک کیس ہے جس کو ہم حل کر رہے ہیں تو اس میں یہی پرابلم آئی تھی کہ وہ سٹیپ لازر اس کے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ وولٹیج پورے نکا رہا ہے جتنے آرہے تو اس سے بھی کام وہ نکا رہا تھا یعنی کہ ٹو ڈونٹی ہونے چاہیے تو وہ ایک سو تو ستانویں اتنے کہ نکا رہا تھا یعنی کہ ٹو ہنڈر سے بھی نیچے وولٹیج نکا رہا تھا جس کی وجہ سے کمپریسر جو نا اوور ہیڈ ہو گیا تھا اور سٹارڈنگ لے پا رہا تھا اس کے ساتھ ہم الیکٹرونک رلیو تار کے دوسری لے لگائیں گے وہی تریقہ کار کس تریقے سے لگائ جاتی ہے اور پیسٹر کے لگانے سے کیا فیداتا ہے پیسٹر لگانے سے یہ فیداتا ہے کہ آپ بہت جلدے پیسٹر اس کو سٹارڈ دے دیتا ہے جیسے ہی آپ فریج کو آن کرتے ہیں اسی وقت پیسٹر اس کو کک دے دیتا ہے اور یہ سٹارٹنگ پیسٹر لگا رہے ہیں تو دوستو برید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی پسند آئے تو لائک ضرور کریں اگر آپ نے ابھی تکر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو آج نوٹیفکیشن بھی آن کر لیں تو امید کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو دوستو یہ ڈبل ڈور ہے فل ساج کا ریفریجیٹر ایک بڑا چار کا ڈین فاس کا کمبریسر لگا اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ ٹرپ کار رہا تھا بند ہو گیا تھا اور کمبریسر ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا تھا سب سے پہلے آپ نے اس کو کمبریسر کو تھنڈا کر لیں تو ہم بھی اس کو پانی کے ساتھ اس کو تھنڈا کر رہے ہیں اور کافی دیر تھنڈا کرنے کے بعد یہ ناربن ٹیمپریچر پہ آیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو چیک کرنا شروع کیا تو ڈیکٹ چلا کے ہمیں اس کو چیک کریں گے اور اس کے لیے ہم سیریس لیڈ کو رننگ اور کامن پکے لگا لیں گے اور پیچ کے سکاتھ سٹارٹنگ پہ ٹارک دیں گے اور یہ والا ٹیسٹ آپ کسی سینئر کے ساتھ مل کے ہی کریں تو دوستو جیسے ہی کو بلکہ ہلکا سا جڑکا لگانا تھا اس کے بعد یہ چل جائے گا تو بریکر لازمی ہونا چاہیے دوستو بلکل تیار کے ساتھ ہے تاکہ شارسٹ کرنا ہو اور کمبریسر یہ چال چکا ہے تو اس کے امپیر بھی چیک کر لیں گے امپیر اس کے نارملہ آ رہے ہیں اور کچھ دیرے اس کو چلنے دیں گے دو سے تین دفعہ ہم نے اس کو ٹرائی کرنا ہے اس کے بعد ہم امپیر لگائیں گے پیسٹ ایپ تو اس کو دوبارہ پھر چیک کر رہے ہیں تو دوستو دیست ہیں کہ امپیر اس کے بلکل ٹھیک ہے اور کچھ دیرہ ہم نے اس کو چلنے دیا اس کے بعد ہم اس کی امپیر لے کو چینج کریں گے اور اس کی جگہ ہم امپیر لگا رہے ہیں یہ آپ دے سکتے ہیں جو الیکٹرونکر لے ہے اس میں پانچ تارے لگی رہے ہیں دو براؤن ہے اور دو بلو اور ایک جو بلیک ہے بلیک کلر کی جو وائر ہوتی ہے وہ تھرموسیٹ سے ہو کے آتی ہے جس نے اس کو مین کو بند کروانا ہوتا ہے تو براؤن جو وائر ہے وہ تو جوائنٹ ہی ہے اس کو لیدہ بھی کر دیں گے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹرونکر لے کے جو انہیں تھرموسیٹ بریگ ہیں اور اس سے لے کے تھرموسیٹ کے پوائنٹ جو چوڑے ہیں تو ہمیں تھرموسیٹ چینج کرنے پڑیں گے اور اس طریقے سے ہمیں اس کو کاٹ کے براؤن کو تو ہمیں جوائنٹ کر کے لیدہ کر دیں گے اس کے بعد آجے گا بلو اور ہم نے بلیک کو اسے لے پہ لگانا ہے ان کو ہم تھمل بنانے کے کاٹ کے لیدہ کر لیں گے تو یہ والے تھمل ہم نے لگانے ہیں تو تھمل لازمی لگائیں اگر باہر لگائیں گے خالی چھیل کے تو وہ ہل جو لو ہوتی رہتی ہے اس کی وجہ اس پارکنگ ہوتی رہتی ہے تو اس طرح کا کام کوشش کریں نہ ہی کریں تھمل کا لازمی استعمال کریں اس طرح کے جوائنٹ اگر لگانے ہو کپیسٹر لگانا ہو یا لے لگانی ہو تو اس رلے کو ہم نے تانا یہ والی جو اریجنل رلے لگی ہوئی تھی کپیسٹر ٹیپ رلے لگانے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کام بونٹیج بھی گہرہ ہے تو اس پر یہ چال جاتے ہی ہے جیسے ہی گرمیوں میں لوڈ بڑھتا ہے کمپریسٹر ٹرپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو وہ دوبارہ سٹارٹ نہیں پکڑتے یہ ہے کہ رلے سے سٹارٹ پکڑ جاتا ہے دوبارہ تو اس طرح سے ہم اس کو کارڈ کر دوبارہ تھمل کو بنا لیں گے تو بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا ساتھ اس کے اوپر ٹیپ لازمی کریں ہم بھی دیکھیں گے اس کے اوپر ٹیپ کر دیں گے سلوشن تاکہ یہ کہیں بھی ٹائچ نہ ہو دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بٹن کو آل نوٹک میشن پر آن کر لیں تو دوستو جیسا کہ سیزن شروع ہو چکا گرمیاں شروع ہو چکی ہے تو انشاءاللہ ہم جل جو نہ وقفے وقفے سے ویڈیو ڈالتے رہیں گے دو سے تین دن بعد ہم فریج اے سی اے سی کے بارے میں چلر کے بارے میں ویڈیو کوئی نہ کوئی کام کے بارے میں ڈالتے رہیں گے اگر کمنٹ ہو آپ نے کوئی اور کوئی چاہتی ہو کہ اس سے ٹاپک کے بارے ویڈیو بنایا تو آپ کو کمنٹ کر کے ضرور ہمیں بتائیں تو اس ریلے کو لگائیں گے اس میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ سیڈ پہ آپ دو پوائنٹ اٹھ پہ ایک پیسٹر لگنا ہے اور دو پوائنٹ جو لیفٹ سیڈ پہ اس پہ جو نہ مین لگنی ہے تو یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اس پہ نمبرنگ بھی لکھی ہو یہ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں دوسرے جو سان تریقہ جیسے ریلے لگنی ہے رائٹ سیڈ والے جو نہ پیسٹر کے پوائنٹ ہوتے ہیں اس پہ ایک پیسٹر نے لگنا ہوتا ہے تو یہ چھے زار پندرہ اس کا نمبر ہے یعنی کہ ایک پڑا چار تین کو یہ ریلے لگ جاتی ہے تو یہ نمبر بھی آپ دے سکتے ہیں تو لے اب ہم لگائیں گے ٹھمبل لگ چکے ہیں تو دو پوائنٹوں پہ لگانے ہی براؤں جو بلیک ہے وہ ترمو سیڈ سے ہوکے آ رہی ہے اس کو آپ نے کامن والے اسے پہ لگا دیں اور دوسرا جو بلو ہے اس کو جو نہ اوپر والی رننگ والے اسے پہ لگا دیں تو اس کو پوچھ کر کے لگا ہے لوز نہیں لگنے چاہیے ٹائڈ لگ جائے لوزنگ نہیں ہونی چاہیے تو اور پیسٹر کو بھی ہم کور کر دیں گے بال میں ٹیپ اوپر لگا دیں گے تاکہ ٹھمبل بڑھ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ نمبر ہوتی ہے اسی ایک سو داس یو ایف نمبر لکھا ہوتا ہے اور یہ جو ہے نا کوارٹر ایچ پی سے لے کے جو ہے نا آدھی ایچ پی تک یہ چل جاتا ہے ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں ہم پیٹ چیک کرتے ہیں تو میٹر کو ہم نے آن کر دیا ہے تو شو لگیا اب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو یہ آن ہو چکا ہے تو دوستو کمرہ سے بلکل ٹھیک جا رہا ہے اور ہم اپنی ٹیسٹنگ پوری ہونے کے بعد اس کو کور لگا کے ٹیپ لگا کے تو کمپلیٹ کر دیں گے تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگے لائک ضرور کریں شیئر کریں اگر اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ گروپ میں اس کو لازمی طور پر شیئر کریں تو ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو اپنا خیار رکھیں